کہ جو مل گیا اس کی حصے کر کر ایک روٹی پا لے اسی طرح مدگل رشی کا بھی ایک کرم پندرہ دن تک کھیتوں میں سے ان کو بیننا گرے ہوئے دانوں کو اٹھانا کھیت میں سے اور اس کو لے کر آ کر پھر اس کا ستو بنانا اور بنانے کے بعد اس کے حصے کر دینا ایک حصہ خود کے پریوار کا رکھنا ایک حصہ رشی سنک سادھو کا رکھ دینا اور ایک حصہ اتیتھی کا رکھ دینا پشوش فکشی جیو کا رکھ دینا یہ مدگل رشی کا ہی کہیں ہمیں یہ مدگل رشی کا ایک نیم بناو پر اکال پڑ گئے اور آج پر سب تور سوکھا پڑ گیا کوئی ان کا دانہ نہیں ملا کئی مہینے نکل گئے نہ سویم کو کوئی ان کا دانہ ملتا ہے نہ ان کی دھرم پتنی کو کوئی ان کا دانہ ملتا ہے نہ بیٹے کو ملتا ہے نہ بہو کو ملتا ہے کچھ ملتا ہے آج تارہ بابا جی کی جو تک تھا جو بات شری گووین جی نے کہی کی پانچ روٹی میں سے ایک روٹی جو تھی بس وہ گرہن کرنا باقی ایک اتیتھی کے لیے ایک رشی ور گروہ ور کوئی آیا سادھو سنیاسی تپس بھی سادھا کو پاسا کس کو دے ایک جیو کے لیے مدگل رشی کئی مہنے نکل گئے پر ان کا کوئی دانہ نہیں اپنی بھکتی میں رمے ہوئے ہیں بھگوان کا گنگان کر رہے ہیں شیو نام کا جاپ کر رہے ہیں بھگوان کی بھکتی میں ڈوبے ہوئے ہیں بھگوات نام کا اسمرن کر رہے ہیں دن بر بیٹھ کر بھگوات چڑچا کر رہے ہیں اس کے سوائے کچھ پتا شنکر کا جاپ کرے گا نکچل جائے